بسم اللہ الرحمن الرحیم تیکسٹور سٹڈی آف قرآن اس کا آج ہمارا چوتھا لیکچر ہے اس کے اندر آج ہم صورت الفیل کا مطالعہ کریں گے صورت الفیل مکی صورت ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ زمانہ جو آپ نے مکہ مکرمہ میں گزارا اس وقت میں جتنی صورتیں نازل ہوئیں انہیں مکی صورتیں کہا جاتا ہے اور صورت الفیل بھی انہی صورتوں میں سے ایک ہے اس صورت کے اندر بڑے ہی مختصر انداز میں اللہ تعالیٰ نے کفار پر اور ابراہ کا لشکر جو ہے حقی والے جنہیں کہا گیا اسحاب الفیل ان کے اوپر اپنے عذاب کا تذکرہ کیا ہے یہ صورت بڑے جامع صورت ہے چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر پوری تاریخ بیان کر دی گئی ہے اس دور کو اس زمانے کو اگر سامنے رکھا جائے اس کی تاریخ کو سامنے رکھا جائے تو یہ بات روزے روشن کی طرح یہاں ہو جاتی ہے کہ اس زمانے میں مکہ کا بچہ بچہ اس حقیقت سے پوری طرح اگاہ تھا کہ ابراہ اور اس کے لشکر نے کھانا کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے اپنے لشکر سمیت اس کے اوپر چڑھائی کی تھی اور پھر وہ لشکر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہیں پر تباہ و برباد ہو گیا تو یہ سارا وہ تذکرہ ہے جس کا ذکر اس زمانے کے اندر تاریخی حوالوں سے لوگوں کوئی زبانوں پر تھا لوگ اس سے اگاہ تھے جانتے تھے تو اس وجہ سے بغیر کسی تمہید کے اس صورت کے اندر اس واقعے کی طرف اشارہ ہے اور ساری اس کی تفصیل چھوٹے چھوٹے جملوں کے اندر یہاں بیان کر دی گئی ہے صورت کے اندر جو چیزیں بیان کی گئی ہیں ان کا ذکر آگے آتا ہے پہلے میں صورت کا مطن عربی مطن اس کی تلاوت کرتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کا ترجمہ ملحظہ فرمائے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا کیا ان کے دعاو کو غلط نہیں کیا اور ان پر گروہ در گروہ پرندے بھیجے جو ان پر پتھر کی کنکریاں پھینکتے تھے اور انہیں کھائے ہوئے گھوسے کے ماند کر دیا ذرا گوھر کیجئے کہ آگاز میں یہ کہا گیا کہ کیا تم انہیں نہیں دیکھا بظاہر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا ہے تو علم طرح کے لفاظ قرآن پاک میں کئی جگہوں پر آئے ہیں وہاں پر عام لوگ بھی مراد ہوتے ہیں تو یہاں پر علم طرح سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ یہ عام لوگ جو قریش مکہ تھے اور قفار تھے مشرقین تھے ان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم انہیں نہیں دیکھا یعنی وہ ان چیزوں کو دیکھ چکے تھے ان کے علم میں تھا بہت سارے لوگ کہ یہاں پر عبرہ جو ہے وہ آیا تھا اور وہ خانہ کعبہ کو دھانے کی نیت سے آیا تھا ساٹھ ہزار لشکر کے ساتھ آیا تھا ہاتھیوں کو ساتھ لے کے اور اپنی فوج کو ساتھ لے کے تو یہ سارا اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے تو اس کے بارے میں یہ بتا رہیا گیا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے آتھی والوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا اور وہ جو سلوک کیا ہے اس کا ذکر پھر آگے آگے والی آیات کے اندر آ رہا ہے کہ کیا کیا ان کے ساتھ کہ کیا ان کے دعوں کو غلط نہیں کر دیا کہ جو وہ تدبیر لے کے آئے تھے خفیہ تدبیر وہ کیا تھی ایک تو علانیہ چیز یہ تھی کہ وہ کعبہ کو دھانے آئے تھے اس کو ختم کر کے وہ عربوں کے اوپر اپنی دھاک بٹھانے آئے تھے اور عربوں سے اس راستے کو چھیننا چاہتے تھے جو شام اور مصر کی طرف جاتا تھا کہ تاکہ وہ اپنی تجارت کو مضبوط کر سکیں تو ایک سمتد کے لیے وہ جو اپنے ایک پلان لے کے آئے تھے ان کی جو تدبیر تھی جو اعلانیہ تھی اور خفیہ بھی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تدبیر کو اس دعوں کو غلط کر دیا یہ اس کے اندر زکر کیا گیا ہے اور پھر کیا کیا اس کو غلط کیسے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ ان کے اوپر گروہ دار گروہ پرندے بھیجے پرندے تھے وہ پرندے کس شکل کے تھے تفاصیل کے اندر مفصلین نے مختلف ان کے چیزیں ان کے بارے میں بتائی ہیں برحال اتنا یہ سب کے سامنے ہے سب لوگ اس سے جانتے ہیں کہ وہ پرندے تھے اور پرندے جو وہ بلندی پر اپنی چونچوں کے اندر اور اپنے پنجوں کے اندر پتھر کی کنکریاں لیے ہوئے وہ آئے تھے اور انہوں نے آتھیوں پر اور ابرہا کی فوج کے اوپر وہ پتھر کی کنکریاں برسائی تھی جس کے وجہ سے ان کا کیا حال ہو گیا کہ وہ کھائے ہوئی بھوسے کی بانے دو گئے بنکل وہ ملیہ میٹ ہو گئے وہاں پہ کہ بزاہر وہ کنکریاں چھوٹی ہوں گی لیکن بعض مفسرین نے لکھا کہ وہ نکیلی پتھریاں تھی لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جو پتھریاں برسائی گئیں جو پرندوں نے ان کے اوپر پھینکی تو وہ کتنی ان کے اندر طاقت ہوگی جو اللہ اللہ کے حکم سے ان کے اوپر پھینکی گئیں ایک تو یہ اس کی وجہ ہے کہ انہوں نے ان کو ہاتھی جیسے مضبوط جانوروں کو کہ جو خود ٹنوں وزن بھی اٹھا سکتے ہیں اور ٹنوں وزنی چیزیں جو ہیں ان کو وہ کھاڑ پھینکتے ہیں تو ان ہاتھیوں کو بھی انہوں نے وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا اور ابراہ کی فوج جو تو ہی بڑا لاؤ لشکر تھا اور بڑے وہ گرور کے اندر وہ وہاں پہ آئے گئے تھے تو ان کے لشکر کو اور جو ہاتھی ہیں ان کو وہاں پہ تباہ و برباد کر دیا تو ہاتھی جو ہیں یہ مضبوط جانور ہوتا ہے اور اس کے اوپر وہ عام جب سوچنے والا انسان اس پہ سوچتا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے پتھروں نے کیا اثر کیا ہوگا تو جو پتھر یا پتھر کی کنکریاں جو اللہ کے حکم سے اور اللہ کی بھیجی ہوئی فوج جو ہے یہ وہ زمانے کا فضائی حملہ تھا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک مخلوق کے ذریعے وہ ابابین جن کا نام لیا گیا ہے کہ وہ ابابین وہ پرندے کہ جن کے چونچوں کے اندر اور جن کے پنجوں کے اندر وہ نکیلی نوکدار پتھریاں تھی اور وہ پتھریاں کو ان کے اوپر پھینکتے تھے اور زیر ہے وہ پتھریاں جو ہیں وہ مسلسل ان کے اوپر پھینکی گئی کچھ عرصہ تک کچھ وقت کے لیے ان کے اوپر وہ پتھریاں پھینکی گئی تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ پتھریاں ان کے اوپر برسطی رہی اور وہ وہیں پر ختم ہو گئے اور ابراکہ لشکر جو ہے وہیں پر ڈیر ہو گیا اور ان کی ساری تدبیریں اور ان کا جو پلان تھا ان کی جو چالے تھی وہ ساری کی ساری وہیں پہ ختم ہو گئی تو یہ سارا اس صورت کے اندر واقعہ بیان کیا گیا ہے ہاتھی والوں اسے مراد اصحاب الفیل کے نام سے اور فیل کے نام سے ہی صورت الفیل اس کا نام ہے فیل کا مطلب ہاتھی ہوتا ہے اصحاب الفیل ہاتھی والے اور ہاتھی والے اسی مراد کیا تھا کہ ابراہ اس زمانے کے اندر جیسے علاقے کے اندر اس کی حکومت تھی تو وہ وہاں سے یہ سوچ کر آیا تھا کہ میں خرنہ کعبہ کو دھانے کے ساتھ ساتھ اب عربوں کے اوپر اپنی سیاسی اور عسکری دھاک بھی پٹھاؤں گا اور مواشیت عبار سے میں ان کو کمزور کر دوں گا اور وہ تجارتی راستے جو شام اور مصر کی طرف جاتے ہیں میں ان کے اوپر قبضہ کر کے تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے زیر نگی کر دوں گا تو یہ سارا اس کا پلان تھا جسے اللہ تعالیٰ نے گھارت کر دیا اور خرنہ کعبہ کے جو متولی تھے جو قریش کے سردار تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے جن کا تعلق تھا ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت رکھی اللہ تعالیٰ نے اور خرنہ کعبہ جو ہے اسے بلکل کوئی نقصان نہ ہوا اور اتنا بڑا لاؤلشکر جو ہے ہاتھیوں والا اور بڑے اسلح والا اور بڑے تیاری کے ساتھ جو آیا تھا وہ وہاں پر تباہ ورباد ہو گیا تو یہ صورت ہمارے نصاب کا حصہ ہے اور ہمارے کورس کے اندر اس طرح کی دیگر جو صورتیں ہیں ان کا بھی ہم متعلیہ کریں گے اور اس صورت کے جو متعلقہ مواد ہے وہ بھی آپ اس لیچر کے ساتھ یہاں پر رکھ دیا جائے گا وہ آپ اس سے بھی استفادہ کریں اور چیزوں کو بخوبی تیار کریں اور اس سے کوئی متعلق کوئی سی قسم کا کوئی سوال آپ کے ذہن میں آتا ہو تو وہ بھی آپ ہوئی سکتے ہیں آپ اچھے انداز میں اس کی تیاری کریں گے تو یہ آپ کے لئے مفید ہوگا بہت شکریہ